وہ لوگ جو کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں کرز اتنا ہے کہ سر کے بالوں سے زیادہ ہے اسباب ہے ہی نہیں اب وہ ساری رات بے قراری میں گزارتا ہے دن مشکل میں گزارتا ہے کہ یا اللہ کہاں سے لاؤں یہ کرز کیسے لٹاؤں میں ان کو یہ حدیث پاک پیغام اور تفاق کے طور پر سنا رہا ہوں میرے آقا ایک دن مسجد نبوی میں جلبہ فیراز تھے تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں تو حضور کو تشویش لائے گوی کہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے تو یہ میرا صحابی میرا کلمہ پڑھنے والا مسجد نبوی میں کیا کر رہا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اے ابو امامہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے اور تم مسجد میں بیٹھے ہو اور تمہاری پریشانی پر تفکر کے آثار ہیں چہرے پہ یہ پریشانی کے آثار ہیں بتاؤ نظرہ اگر پوچھنے والے امام الانبیاء ہوں تو پھر درد سناتے ہوئے تکلیف کے بارے میں بتاتے ہوئے انسان کو احساس ہوتا ہے سکون ملتا ہے کہ کوئی ہے میری تسلی دینے والا کوئی ہے جو میرے غم کا مدعوہ کرنے والا ہے تو حضرت ابو امامہ رو پڑے کہنے لگے بندن آواز روزگار ہے ہی نہیں رزق کے معاملات مخدوش ہیں کرز اتنا ہے کہ سر کے بالوں سے زیادہ ہے غم ہے کہ رات کو سونے نہیں دیتے بستر کانٹوں کا بن گیا ہے چین نہیں ملتا ادھر غم کھائے جا رہے ہیں حضرت اب کہاں جاؤں جب سارے راستے بند نظر آئے اور ساری گلیاں بند نظر آئے تو میں مسجد نوی میں آ گیا شاید میرے دکھ درد کا مدعوہ ہو جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم نے پوچھا ہے تو پھر تمہارے درد کا مدعوہ بھی فرمائیں گے تمہاری مشکل حل بھی فرمائیں گے تمہاری ہر بات کو ہم پورا فرمائیں گے فرمایا اے ابو امامہ کہ تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں اگر تمہارا کرزہ زمین و آسمان کو اگر سونا چاندی سے بھر دیا جائے اگر اتنا بھی ہونا یہ کلمات تم پڑھ لو اللہ غیب کے خزانوں سے تمہارا کرز بھی پورا فرمائے گا تمہارے غم کا مدعوہ بھی فرمائے گا حضرت ابو امامہ کہنے لگے حضور بتائیں نا تاکہ میرا یہ کرز جل سے جل اتر جائے میرے آقا نے فرمایا صبح کو اور رات کو یہ دعا پڑھا کرو یہ جملے یہ کلمات ہیں دعا کے میرے آقا نے فرمایا ابو امامہ یہ پڑھتے جاؤ پھر دیکھو اللہ تمہارے غم کا یہ مدعوہ کیسے کرتا ہے تمہارے کرز کے آسانی کے ساتھ آلائیگی کا انتظام کیسے فرماتا ہے اب وہی صحابی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ جملے یہ کلمات میں پڑھتا گیا بس مجھے نہیں پتا چلا کہاں سے لنگر آیا کہاں سے رزق ملا میرا سارا کرز اتر گیا پہلے تھا کہ رات کو چین نہیں ملتا تھا غم تھا کہ کائے جا رہا تھا اب غم قریب آتا ہی نہیں ہے کرز ہے کہ سارا اتر گیا ہے اور پھر میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں آیا میں نے کہایا یا رسول اللہ آپ نے ایسا جملہ بتائے ایسے کلمات بتائے میرا سارا درد دور چلا گیا اور میرا سارا کرز اتر گیا میرے آقا نے فرما اے ابو ماما صرف یہ تمہارے لیے نہیں ہے قیامت تک آنے والے میرے ہر ہر امتی کے لیے ہیں